اسلام علیکم آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں ون بائٹ چائنیز سموسا بہت ہی مزیدار اور اس کی فیلنگ تو بہت ہی آسم ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میں نے بہت محنت کی ہے اور آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور میں نے سموسوں کی فولڈنگ بھی بتائی ہے سب سے پہلے ایک پین میں آپ نے ون ٹیبل سپون آئل لے کر اس میں بن گو بھی ایڈ کرنا ہے بن گو بھی کو میں نے چوپر میں چوب کر لیا ہے تاکہ تھوڑی باریک ہو جائے چائنیز سموسوں میں اسی طرح کی سبزیاں باریک کٹی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ کے جتنا ہری پیاس اور ایک کپ شرڈٹ چکن ہے میرے پاس جسے میں نے نمک کے ساتھ بوائل کر لیا تھا یہ بھی میں نے ایڈ کر لیا اسے بھی میں نے چوپر میں ایک بار گھومالیا تھا ان سب کو مجھے اچھی طرح گھو کرنا ہے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ون کپ پہلے سے بوائل کیا ہوا سپیگیڈی ان کو ملانے کے بعد ون ٹیبل سپون سویہ سوس ایڈ کروں گی میں اس میں اور اسی طرح چیلی سوس بھی ون ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد کالی میرچ کا پورڈر جائے گا ون ٹی سپون کے قریب پھر میں اس میں کٹی میرچ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں نمک جائے گا آپ کے ذائقے کے مطابق میں نے جسٹ ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور پھر سفید میچ کا پورڈر بھی ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دوں گی اب ان سب کو بہت اچھی طرح تھوڑی در ہائی فلیم میں ہمیں مکس کرنا ہے کہ ساری ویجیٹیبلز اور سارے مسالے ایڈ ہو جائیں اب ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے ساموسوں کی فیلنگ کے لیے یہاں میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اسے اچھا سا مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لوں گی یہ میرے پاس مانڈا پٹی یا ساموسوں کی پٹی ہے یہ چھوٹی پٹیاں ہیں کیونکہ مجھے ون بائٹ ساموسے بنانا ہے یہ دیکھیں پٹیاں پٹیوں کی سائز کم ہیں اب میں نے اس کو اس طرح لے کر اس طرح فولڈنگ کروں گی میں نے فولڈنگ کی ویڈیو بھی آپ کو اس لیے شو کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پرابلیم ہوتی ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ساموسوں کو فولڈ کر کے اس کے ایک حصے پہ ہمیں یہ پیسٹ لگانا ہے میدے کا پیسٹ جو ہم نے بنایا اور اسے اچھی طرح پیک کر دینا ہے یہ دیکھیں ریل لوگ کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس ریسپی سے تقریباً دو درجن کے قریب ساموسے بنائے تھے 24 سے بھی زیادہ 25 ساموسے تھے اور اب میں اسے کچھ فرائی کروں گی اور اسے آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں سیو بھی کر سکتے ہیں اور ایزیلی ون منت تک آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ پلاسٹک بھی آپ بچھا لیں کوئی اس طرح یا آپ زیپ لگ بیگ میں بھی اسے سیو کر سکتے ہیں میں نے ایر ٹائٹ باکس میں اس کو سیو کر لیا ہے اچھی طرح سمزان میں میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں مزیدار گرمہ گرم فرائنگ کے بعد ون بائٹ سمو سے آپ کے سامنے ہیں چائنیز سمو سے آپ اسے بنائیں مجھے پلیز فیڈ بیک ضرور دیں اللہ حافظ ٹیک کیئر